لاہور کی مقامی عدالت نے امیر بالاج قتل کے مقادمے میں گرفتار ملزم احسن شاہ کو جوریشن لیمانڈ پر جیل بھی دیا لاہور کی زیلہ کا چہری کے جوریشن میڈی سٹریٹ سروت بطول نے امیر بالاج قتل کیس میں پولیس کے درخواست پر سمات کی کیس کے مرکزی ملزم احسن شاہ کو جسمائل ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا گیا پولیس نے مزید جسمائل ریمانڈ کیس ادا کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا عدالت نے ملزم احسن شاہ کو چوزار روزہ جوریشن لیمانڈ پر جیل بھی دیا بودھ رہے کہ سی آئی اے پولیس نے احسن شاہ کو امیر بالاج کی مقبری کے اجزام احراست ملیاں تھا احسن شاہ مقتول امیر بالاج کا قریبی دوست ہے اور اس پر مقدم نامزد ملزمان کے ساتھ عابطوں کا اجزام ہے احسن شاہ نے مبینہ طور پر مقبری کے لئے نامزد ملزموں سے رکم حصول کی میڈا ریپورٹ کے مطابق کونیس فروری کو لاہور کی نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں شادی کی تقریب کے دوران حملہ آور نے فائرنگ امیر بالاج ٹیپو کو قتل کر دیا تھا لاہور پولیس کے مطابق ٹیپو ٹرک ہمالا کا بیٹا امیر بالاج ٹیپو تھوکر نیاز بے کے قریب ایک نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں سابق ڈی ایس پی اکبر اقبال بلہ کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں شریک تھا شادی کی تقریب کے دوران وہاں آورد ایک حملہ آور نے فائرنگ کر دی جسے امیر بالاج ٹیپو سمیں تین افراد زخمی ہو گئے جنہیں ہسپیتار منتقل کیا گیا پولیس کے مطابق امیر بالاج ٹیپو زخموں کی طاب نال آتے ہوئے دم تھوڑ گیا اختور امیر بالاج ٹیپو کے محافظوں کی فائرنگ سے حملہ آور بھی موقع پر مارا گیا تھا